محدث سورتی رحمت اللہ لے ان سے سوال کیا محدث عظم ہند نے کہا کہ حضور یہ بتائیں آلہ حضرت علم حدیث میں کیا آپ کے برابر ہیں آلہ حضرت علم حدیث میں کیا آپ کے برابر ہیں اب یہ سوال اس لیے کیا کہ محدث سورتی حدیث میں پورے ہندوستان میں موجود تھے تو آپ کسی کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ آپ کے برابر کے ہیں تو محدث سورتی نے جواب دیا نہیں نہیں پھر فرمایا شہدادے بات سنو میرے کلام کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ آلہ حضرت میرے برابر نہیں میرے کلام کا مطلب یہ ہے میں ان کے برابر نہیں پھر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں امیر المومنین فی الحدیث یہ امام بخاری کا لطب ہے فرمایا اعلیٰ حضرت تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں میں اگر سالہہ سال اعلیٰ حضرت کی شاگردی کروں تب بھی میں ان کی پاسنگ میں بھی نہیں آسکتا برابر ہونا تو دور کی بات یہ اعلیٰ حضرت الرحمہ کا علم حدیث ہے اور علم حدیث کے اندر اعلیٰ حضرت الرحمہ کی یہ کتاب ہے الْأَمْنُ وَلْعُلَا الْأَمْنُ وَلْعُلَا اس موضوع پر ہے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ جو درود تاج کے اندر دافعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْفِ وَالْمَرْضِ وَالْعَلَمْ یہ جو کہا ہے نبی پاک علیہ السلام بلاؤں کو دور کرنے والے قہد کو دور کرنے والے بباؤں کو دور کرنے والے تو اس پر کس نے اعتراض کیا تو آلہ حضرت نے اس پر یہ کتاب لکھی اور موضوع یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیز اب اس لفظ کے جواز پر دلیل کے طور پر جو حدیثِ آلہ حضرت نے نقل فرمائی ان کی تعداد چار سو چار سو حدیثوں سے چار سو حدیثوں سے آلہ حضرت نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہنا جائز